شمشیر اپنی ماں سے یہی کہتا ہے کیا آپ اس بارے میں جانتی تھی کہ مہن کو مجھ سے چھیننے کا پلین کسی اور کا نہیں بلکہ بابا ساپ کا تھا شمشیر تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کیا تم فاغل ہو جگے ہو اپنے بابا پر تم اس طرح کا الزام کیسے لگا سکتے ہو ماما جو سچ ہے وہ مجبتہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے شمشیر میری بات کا یقین کرو لیکن شمشیر اپنی ماں کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرتا یہاں تاکہ وہ پسٹل ہوت پر تان کر اپنی ماں سے یہی کہتا ہے اگر آپ نے مجھے سچ نبتایا تو میں ہوت کی جان لے لوں گا اس طرح شمشیر کی ماں اپنی بیٹے کو بابا ساپ کے رویے کے بارے میں انہیں اپتا دیتی ہیں یہی سچ ہے شمشیر وہ کسی حال میں بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتے تھے کہ ایک میڈل کلاس کے لڑکی اس گھر میں تمہاری بیوی بن کر آئے اسی لئے وہی سب کچھ کرنے کے لئے مجبور ہو گئے اہر وہ تمہارے بابا ہیں انہوں نے یہ سب کچھ صرف مجبوری میں آ کر کیا اہر وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں محک سے محبت کرتا ہوں لیکن انہوں نے محک کو مجھ سے چھینے کا اتنا گھٹیا پلان رہایا میں کسی حال میں بھی اپنے بابا کو ماف نہیں کر باؤں گا انہوں نے یہ سب کچھ کر کے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے